بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مافیا ہے اس مول کے بیٹھا رہا ہے یہ بیٹھے ہوئے بھی کرپشن کرتے رہے اور ایسے کام کر کے جسے ملک کا دیوالیاں نکل گیا افتخار محمد چودری آپ سب جانتے ہیں کہ کس کے لئے کام کرتا رہا ہے اور آپ تک کس کے لئے کام کر رہی ہے اس کی باقیات افتخار محمد چودری کیا کر کے گیا اسٹیل میں اس کے اندرسان میں جاری تھی اس نے روک دیا ڈیکارڈک منصوبہ تھا اسے روکا اس پر اب چھے ہراب ڈالر ہمیں نقصان ہو رہا ہے سیف افتخار محمد چودری کی ناجائز سمومتوں لیے تھے سوچیں سمجھیں منصوبے کے تھے جار رکھیں یہ سیسلین مافیا ہے یہ کوئی سام سوچے ہمیں نہیں کرتا خاص کمپنیوں کو تھکا دو پھر وہ روک دو پھر انہی کمپنیوں میں ان کی اپنی انویسمنٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ یادہ کہ آسانوں سے نوہ اسرائیلی کمپنیوں میں انویسمنٹ کر چکے ہیں یہ اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیوں میں انویسمنٹ کرتے ہیں پہلے آپ پاکستان خودی پیسہ کماؤ بھار کی کمپنیوں میں جو پیسہ کمائیں گے آپ کو شیئر ملے گا اور آگر مادہ کینسل کروا دو تو جرمان ہوگا اس کا حصہ بھی آپ کو ملے گا یعنی شیئر ارب ڈالر ہے تو آپ 30% شیئر رکھتے ہیں ان کے کمپنیوں میں تو دور ارب ڈالر اس کمپنی سے کسی سیاسی بندے کے لینک دو نئی ان دو کمپنی کے جنہوں نے ریکوڈک منصوبے میں انویسمنٹ کی تھی بیس ملین ڈالر کی یہ ظلم دیکھیں ریکوڈک منصوبے بہت دو کمپنیوں نے دو سو بیس ملین ڈالر انویسمنٹ کی تھی دو سو بیس ملین ڈالر انویسمنٹ پر وہ اب چھے ارب ڈالر آپ سے حرجانہ طلب کر رہے ہیں اور انہیں عضل نے علاو کر دیا ہے یہ ظلم کے اس ملک کے ساتھ میں مشورد ہوں گا حکومت کو کسی صورت یہ حرجانہ نہ دیں بولڈوین کی کوٹ کو بتا دیں کہ عدالت ازاد تھی سوپریم کوٹ کا فیصلہ تھا حکومت کا کام تا فیصلہ ماننا سوپریم کوٹ گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہے گورنمنٹ کو کسی صورت فینلائز نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی اس کو ماننا نہیں یہ ایکنومک یہ اصل معاشی رشد کر دی یہ اصل ایکنومک ہٹمن افتخان چودری کو سزا ہونے اسی جن میں سزا ہونی چاہیے اسٹیل میل کو جب اس نے روکی جتنے عرب سو ارب کا نقصان ہوا ہے وہ سارا بل اسے بھیجو ملک ریاض کو بھیجو نواز شریف کو بھیجو دلداری کو بھیجو اسی طرح ریکارڈ ایک منصوبے میں جو لگا ہے سارا بل ان لوگوں کو بھیجو کسی صورت گورنمنٹ ایک گیتی پیدا نہیں دے گی عوام کا پیسہ کسی کیا پیسہ اور کی مل کے نہیں جو ہم دے رہے گے میں آپ سب سے کہوں گا آواز اٹھائیں کسی صورت ہم نے اپنے ہارڈ مانی ہم ٹیکس بھی دیں گے سب کو دیں گے لیکن ہماری یہ پیسہ حرام ملہ باڑھ نہیں ہے انشاءاللہ ہمیں منظور نہیں ہے آواز اٹھانی چاہیے ہمیں ریکارڈ کا جرمن نامنظور جہاں اپنے آواز اٹھانی ہے کوراں مچا دیں جب تک کہ گورنمنٹ کی طرح سے واضح اعلان نہ ہو کہ ہم نہیں بے کریں یہ بہت ضروری ہے چھ ایراب ڈالرس ملکہ دیوالیاں نکال دے گا ہم بھائی بھائی کو طرح سے سوچیں کہ چھ ایراب ڈالرس دینا پڑھ گیا پاکستان کا بلکل گروی چلا جائے گا ہمارے اٹھانی ساتھ سے خطریں موجود ہیں یہ کر کے کیا افتگاہ چودی نواز شریف آپ کے ساتھ پانچ سال کے عدالت میں پانچ سال کے سلڑے ثابت نہیں کر سکے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا حکومت کا کوئی ثابت نہیں سب ملی وقت سے ہوتا ہے سب ان لوگوں کی ملی اغتی ہے کبھی کل بوش نے کیس گئی دیت علمی دلت میں ہمیں لڑنے ہی رہتی نہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے انٹرنل میٹر ہے وہ پکڑا کیا ہمارے پاس تمام ثابت موجود ہیں ملک کبھی علمی دلت کی بات نہیں سنتا لگی یہ نواز شریف اس میں بھی لکھی گیا یہ غدار وطن کا ساتھ دینے والا آنکھیں کھولو کیوں وطن سے غداری کر رہے ہو چھے ارب ڈالر ملک تباہ کرنے کے مدر عادی ہوگا دل پھٹ رہا ہے ہمارا ملک ہم اس کے لئے نہیں آواز دیں گے کون اٹھائے گا کوئی دشمنہ کے آواز اٹھائے گا ایک رائے برابر نہیں ہے ان سب لوگوں سے کہوں گا جو نون لیگ بیول پاٹی کی جیسے چوروں کو سپورٹ کر رہے ہیں آج بھی جو جانے کی بات اس ملک تباہ کر رہے ہیں جو طاقت میں نہیں ہیں پھر بھی ہارلیا سے عالمی سطح پر ملک کی سطح پر تباہ کر رہے ہیں جو ملک میں انتشار پھلا رہے ہیں ایک آنمی کو تباہ کرنے کوشش کر رہے ہیں ڈالر خور مافیا ہے بھی سٹوکس چینج کو تباہ کرنے والے جائے آبی جرمانہ یہ تباہی ہے جل میں غریب قوم کے اوپر کسی صورت نہیں دینے چاہیے جو مردی کرتے ہیں کریں نئی دینے ہمارے پر ہائی نہیں پیسے دینے کے لئے درمان تب کے لئے پیسے ہوتے ہیں ہم سب کو ہم ڈیفالٹ ٹاؤن میں جانا ہم نہیں دے سکتے جو مردی ہو پیسہ نہیں دینے چاہیے یہ میسیج ہے ہمارا وزی آدم سب کے لئے آرہا میں میسیج کنوے ہو اس ویڈیو کے ذریعے اگر پیسے دینے نہیں پڑے تو نواز شریف کے جاتی عمرہ جتنے ان کے موڈل ٹاؤن میں کر یہ بیچیں ملک ریاض کے سارے بیریئر ٹاؤن کے نو کے نو فیس آنکو اگر کرنے پڑے ہیں کیونکہ یاد اکھیام افتیغاد چودری کا بیٹا ملک ریاض کی تعلقات وہ کیس سب یاد آدھے گا آپ کو یہ سب ایک ہی تھالی میں کھاتے ہیں ان سب سے نکالیں پیسے ہیں انتے وانا کسی صورت پاکستانی آوان کا پیسے ہم نہیں دیں چاہیے اس پر آواز اٹھانی سے بیٹنا میں ہر فورم پر اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے اب یہ مسئلہ ہوا کیوں یہ مسئلہ اس طرح سوا کے افتیغاد احمد چودری صاحب جب چیف جا چیستے کے انکرپیڑی وائی تھے اور چیز آ چیز اس وقت سارے کیا انہوں نے سوچار چودری کو بہت لوگوں نے اپروز کر کے سمجھا ہے کہ ٹیلیویزن پر بھی اخواروں میں بھی اس وقت یاد ہے کہ ہم سب کو گئے اس وقت میں کیس خلط ہے انٹرنیسل کاؤنڈ ریکھ کس طرح سے ڈیسیزن نہیں کیا تھا سوبرین گارنٹیز ہوتی اس کو اندر چودری صاحب کا بیٹا تھا ارسلان اس کو وہاں پہ پہلے لگوایا تھا جب ارستی ڈی ایم ڈی کوئیشن پر اس کو ہٹا دیا گیا چودری صاحب کی دشمنی تھی زیادی بات ہے اگر ارسلان کو اس پہ لگا ہے تو وہ بھی دشمنی ہوگی کیونکہ وہ دشمنی ہوگی اس کو پیچھائے کو پتہ ہی نہیں تھا مائننگ کا اور سورچ اس کا وہاں پہ یہاں تو کچھ تجربہ نہیں تھا اس کو لیکن بارا ہوا واقعہ کہ اب افتقاد چودری کی وجہ سے پاکستان یہ کیس ہار گیا ہے پاکستان کو پانچ آٹھ آ چار بلین ڈالر دینے بڑھیں گے اس ویڈیو میں سے جو وجہ دیں پاکستان سے بھارپور ڈیمانڈ کر رہا ہے انکویری کمیشن بنائے جن کو لوگوں کو رکھیں کہ جن کو مائننگ کا انٹرنیشن لاؤس کا بینکنگ کا سائی چیزوں کا بتا ہو وہ اس کو ہٹ کریں کوئی شخص اور نیب ایف آئی ہے اور آئے بھی وغیرہ ادارے ان کے مطاعت کام کرے تاکہ ایک باری دودھ کو پانی کے پانی ہو اور میں دوسری طرح مطالبہ کروں گا میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں اس سے کسی طرح بچنا ہے کسی اپیل نہیں جانا ہے افتقاد چودے گرفتر کر کے اس کو زبا دستی جو ہے میٹی کلیٹر میشن کرائی جائے کہ ان کے دماغی جوازوں میں دوس کا چیک کرائی جائے کہ بتا ہے کہ جس وقت انہوں نے ایفیکٹ لکھے شاید یہ صحیح نہیں تھا اور اسی کو اپیل کا بیسیز بنے آتی کسی چاہے کاز ہماری کو سنوائی ہو گئے اور نہ کسی نوائی نہیں ہے سیوہ اس کے کہ ہماری ٹیم کو ایکسپرٹ جائے ڈیل کرے انگوں دوبارہ کا وہی کانٹیک آفر کرے بہتر ٹرمز کا آفر کرے وہاں پیس اماؤنٹ کو کم کرے اور باقی اماؤنٹ کو اس کے جو آنے والا جنہی ہو رہے اس کے جان ریس کرنے کی بارکہ ہے پروبائیڈ اگر وہ مان جاتے ہیں لیکن کی تیوری مارک آنے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ کسے مانیں گے ہر کوئی لیے پارٹ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان امران خان کی حکومت آئی کی تو ان کو شروع میں پڑا چل گیا تھا کہ کیس ہو رہا ہے انہوں نے بڑی بھاگ دور کی تاب اور اس کے تاریخ انصاف کی اگر کسی طرح سے اس کو اس لیے کر لگے کسی طرح کو ریورس کریں یہاں کو سٹلمنٹ کریں پڑ اس وقت تک ان دونوں کمپنیز کو اندازہ ہو گیا تھا ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہم جیتنے والے ان کو پر اینڈ اپ ہو گیا ہے اب ان کو ریسپیٹ نہیں ملنے تو ایٹ واس فیو ٹیل ایفرڈ اگر پسلی حکومت نے کوئی پیش رفت پیش رفت ہوتی تو ہاتھ چھے ملین ڈالر کا حضرت ٹھیکا تھا اب اگر سے عوام کو ہی نہ لکھ سکے کیمتی زائے کیزا کمیٹ بوکس میں کھنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک شیئر چنل کو سبسکرائی اور بیٹھ لائکن کو پیس کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ